کیسے دوستوں ویلکم ٹو ایکسپلینیشن آج کی ویڈیو میں میں ایکسپلین کروں گا موربیس کے ٹریلر کو اور ساتھ میں آپ کو ان ہیڈن ڈیٹیلز کے بارے میں بھی بتاؤں گا جو شاید آپ سے میس ہو گئی ہیں موویز اور ایپ سیریز کے دنوں میں اگر انٹرسٹ رکھتے ہو تو چینل کو سبسٹراب کر کے بل ایکن کو دبانا مطبولنا تاکہ آپ کو میری ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کی نوٹفکیشن ملتے رہے ٹریلر بریگڈاؤن شروع کرنے سے پہلے میں جلدی سے آپ کو موربیس کے بارے مطابق ہوں موربیس سپائیڈر مین کے یونورس کا ویلن ہے یا پھر انٹی ہیرو کہیں تو زیادہ اچھا رہے گا موربیس وینم کی ہی طرح لوگوں کی مدد تو کرتا ہے لیکن اگر کسی کی جان بھی چلی جائے تو کوئی ٹینشن نہیں کومک بوکس کی ہی طرح ڈاکٹر مائیکل موربیس اس مووی میں بھی اپنی ریئر بلڈ کنڈیشن سے بیٹل کر رہا ہے پچھلے ٹریلر میں ہمیں یہ دکھایا گیا تھا کہ اسے نوبل پرائز بھی مل چکا ہے موربیس اپنی بیماری کا علاج ڈھونڈنے کے لیے بیٹس پر ایکسپریمنٹ کرنا شروع کرتا ہے لیکن ان ایکسپریمنٹس کا ایک الٹا اثر اس پر ہونا شروع ہو جاتا ہے جسے کہ وہ ایک ویمپائر بن جاتا ہے اور اسے زندہ رہنے کے لیے ہیومن بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے کومک بوکس میں موربیس کو سپائیڈر مین کے انیمی کی طرح دکھایا گیا ہے ٹھیک وینم کی ہی طرح اور ہاں موربیس ایک ٹائم پر پیٹر کی گلفرینڈ میری جین کو بھی ڈیٹ کتا ہے تو وہ سپائیڈر مین کا انیمی کیوں بنا یہ تو سمجھ میں آتا ہے تو چلا اب موربیس کے اس بیک گراؤنڈ کے بعد اب شروع کرتے ہیں موربیس ٹائلر ٹو کے ایکسپلینیشن کو ٹریلر شروع ہوتا ہے اور موربیس کا پہلا ڈیالوگ آتا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ موربیس کا پورا نام ہے ڈاکٹر مائیکل موربیس اور اس کے بعد موربیس کہتا ہے یعنی کہ اس مووی میں اسے یہ بیماری بہت سالوں سے ہے اور پھر اس کی اس بیماری سے ہوئی حالت اس سین میں دکھتی ہے جس میں کی وہ بہتی بری کنڈیشن میں دکھتا ہے پھر ہمیں یہ دکھتا ہے کہ وہ ایک ہاسپیڈل میں کسی لڑکی کی مدد کر رہا ہے جو اسی کی طرح سیم بیماری سے جوج رہی ہے اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ ڈیزیز پوری دنیا میں ہے اور پھر اگلے سین میں وہ ایک عجیب سی جگہ پر چلا جاتا ہے جہاں وہ اس ڈیزیز کا کیور دھونے گیا ہے پھر وہ اپنا ہاتھ کاٹ دیتا ہے اور اپنے خون سے بیٹس کو اپنی طرف بلاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اور پھر اس کے بعد ہمیں یہ دکھتا ہے کہ یہ رسک اس پر بہت بھاری بڑھ چکا ہے اور پھر یہ پتا چلتا ہے کہ وہ اس سین کے بعد دو مہینے سے گائب تھا اور اس کی اپیرنس دھیرے دھیرے ویمپائر میں چینج ہونی شروع ہو جاتی ہے اگلے سین میں ہمیں یہ دکھتا ہے کہ اس کے پاس بہت سی پاورز بھی آ چکی ہیں اور اس کی سبھی سینسز کی پاورز بھی بڑھ چکی ہیں جیسے کی آئی سائٹ، ہیرنگ اور وہ ایکو کو بھی یوز کرنے لگتا ہے اور اتنا ہی نہیں وہ میگنیٹیزم کا یوز کر کے اڑتا بھی ہے اس کے بعد اس چھوٹے سی سین میں ہمیں آسکورپ کی بیلڈنگ دکھتی ہے آسکورپ تو آپ کو پتائی ہوگا جو کی نورمن آسبورن کی کمپنی ہے اور نورمن آسبورن پیٹر کے دوست ہیری کا باپ ہے لیکن یہ آخر کون سا آسکورپ ہے توبی مگوائر والا یا پھر انڈر گارفیلڈ وال اس کے بارے میں ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے اس کے بعد اس سین میں ہمیں موربیس دہ لیوینگ امپائر کی پہلی جلک دکھتی ہے جو میرے حساب سے بہت ہی اپک ہے اور بچپن میں جو سپائیڈر مین انیمیٹڈ سیریز میں دیکھتا تھا یہ اس کی یاد مجھے دلا دیتی ہے اس کے بعد اس چھوٹے سین میں ڈیلی بیوگل نام کا نیوز پیپر دکھتا ہے اگر آپ کو یاد ہوگا تو توبی مگوائر والے سپائیڈر مین مووی میں پیٹر اسی نیوز پیپر کے لیے فوٹوگرافر تھا تو کیا یہ ایک ہنٹ ہے کہ ہمیں توبی مگوائر کا سپائیڈر مین کے ہنٹس اس مووی میں ملیں گے اور اس کے بعد توبی کے سپائیڈر مین کی یہ چھوٹی سی جلک بھی دکھتی ہے جہاں اس کے سپائیڈر مین کی پینٹنگ دیوار پہ اور اس پہ مرڈرر لکھا ہوا ہے ویسے اس نیوز پیپر میں اگر آپ سب سے اوپر دھیان سے دیکھو گے تو وہاں پر لکھا ہے رائنو آن دے لوس اب اس کا مطلب کیا ہے The Amazing Spider-Man 2 کی انڈنگ یاد کرو سپائیڈر مین کی لاسٹ فائٹ رائنو سے ہوئی تھی تو کیا یہ وہی رائنو ہے جو ہمیں Amazing Spider-Man 2 میں دکھا تھا اس کے بعد سب سے مائنڈ بلوئنگ سین سامنے آتا ہے سپائیڈر مین ہوم کمینگ کا ویلن ولچر بھی اس سین میں ہمیں دکھتا ہے اور وہ موربیس سے کہتا ہے کہ I think I should stay in touch مطلب کیا ہو کیا رہا ہے یہ سٹوری توبی مگوائر کے سپائیڈر مین سے کنیٹ کرتی ہے یا پھر ٹوم ہالنڈ کے سپائیڈر مین سے یا پھر انڈریو گارفیل کے سپائیڈر مین سے اس کے بعد موربیس کے کچھ اپک ایکشن سینز دکھتے ہیں اور پھر موربیس در لیونگ ویمپائر کی یہ Amazing اور ڈراؤنی لکھ پھر سے دکھتی ہے اور ٹرلر ختم ہوتے ہوتے ایک اور ہنٹ دے دیا گیا جب چور موربیس سے پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے تو موربیر اسے مزاق میں کہتا ہے کہ I am Venom بلکل ویسے ہی جیسے Venom اپنی موویز میں یہ ڈیالوگ بولتا ہے تو آخر ہوت کیا رہا ہے اس مووی میں موربیس مووی ایک الگی یونیورس کو بلانگ کرتی ہے جس کا نام ہے سونی سپائیڈر مین یونیورس اور اسی یونیورس میں Venom مووی بھی بلانگ کرتی ہے لیکن ولچر والے سین سے یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ MCU والا سپائیڈر مین اور سونی سپائیڈر مین یونیورس ان دونوں کا کچھ نہ کچھ کنیکشن تو ضرور ہے اور ڈیلی دیوگل نیوز پیپر والے سین نے بھی اس میں اور مرچ وصالہ ڈال دیا ہے اور ہمارا انٹرسٹ اور بھی زیادہ جگہ دیا ہے یہ مووی تو بہت دمدار لگ رہی ہے دیکھتے ہیں 28 جنوری کو جب یہ مووی ریلیز ہوگی تو کیسا رسپانس ملے گا میری سپائیڈر مین نووے ہوم پر اس ویڈیو کو دیکھنا مد بھولنا اور اگر اس ٹیلر کی کوئی ڈیٹیل مجھ سے میس ہو گئی ہو تو وہ بھی مجھے کیونٹ سے بتانا تو آج کی ویڈیو میں تنا ہی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھلے گی تو لائک ضرور کرنا اور ایسی ہی اور بھی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکر کرنا مگ بنا تو ملتے ہیں اگلی ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز تب تک کے لیے take care and keep enjoying